بینگلورو کے مسلم یوگ نواز پاشا کو پولیس نے کیا گرفتہ سچائی جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے اس مسلم نوجوان کا نام نواز پاشا ہے نواز بینگلورو کے لالباغ علاقے میں سٹال لگا کر پاپکون بیشتے تھے دس جون کو بینگلورو پولیس نے نواز کو گرفتار کر لیا تھا نواز بیتے روز زمانت پر رہا ہوئے ہیں نواز میڈیا کے حوالے سے کہتے ہیں روز کی طرح میں اپنے سٹال پر آیا اور صفائی میں لگ گیا صفائی کرنے کے بعد میں سامان ترتیب کرنے لگا اسی دوران میں نے تیل کا پیکٹ فارا اور تیل کو کھالی بوٹل میں بھرنے لگا تیل کا پیکٹ فارتے وقت پیکٹ کا جو ٹکڑا تھا وہ میں نے اپنے موں میں لے لیا اسی وقت سامنے پارک میں ایک شخص ٹہل رہا تھا وہ میرے سٹال کے قریب آیا اور مجھ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے میں نے کہا میرا نام نواز پاشا ہے نام سنتے ہی وہ بڑا شخص مجھ سے کہا تم تیل میں تھوک رہے تھے اور پھر مسلم مسلم کہہ کر مجھ پہ ترہ ترہ کے الزام لگا کر شور مچانے لگا شور سنتے ہی لوگ اکٹھے ہو گئے میں ان کے سامنے چیکتا رہا لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور پھر پولیس آئی اور مجھ پر ایف آئی آر درش کر کے انہیں اٹھا لے گئی نواز کے ساتھ ساتھ پولیس ان کے پاپکون مشین کو بھی سیز کر دی اب نواز کہہ رہے ہیں وہی مشین میرے روزگار کا ذریعہ تھا اب میں کیا کروں نواز نے آگے کہا پولیس نے میرے ساتھ جو برطاف کیا ہے اس پر میں شرمسار ہوں پنگلورو میں ہوئی اس گھٹنا کو لے کر سوشل میڈیا یوزرز کی الگ الگ پرتکریہ دیکھنے کو مل رہی ہے ایک یوزر لکھتے ہیں آدھی سے ادھک جنسنکھیا مانسک روگی بنائی جا چکی ہے اب بھی کاری پردتی پر ہے ایک یوزر نے لکھا بہت ہی تکلیف پہنچانے والی گھٹنا ہے اسلامی کوبیا کا زہر ایسا فیلائے جا رہا ہے اب بہو سنگھک شیطر سے اکیلے چلتے ڈر لگتا ہے تو روز فیری لگا کر بیشنے والوں پر کیا گزرتی ہوگی بہرحال یہ نفرت والا مزاز دیش کے لیے گھاتک ہے سرکار کی ایجنسیوں کو اس اور دھیان دینا ہی ہوگا دیپک چورسیا نام کے سوشل میڈیا یوزر نے آروپ لگاتے ہوئے کہا اس کا ذمہ دار بھی وہ مسلم لوگ ہے جن کی وجہ سے پورے مسلم بدنام ہے جتنے بھی ٹیرریسٹ اورگنائزیشن ہے ان میں لگ بھگ 90 پرتیشت مسلم ہے آخر میں بدنام کون کر رہا ہے نواز پاشا کے ساتھ ہوئی اس گھٹا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہمیں کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیال آئیکن بٹن ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں